اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور کیا کہتے ہیں ایس ڈیوز آپ نے مجھے پیشن اقرار دیا ہے میری ایک وائف ہے ایک بیٹا ہے دودھ لینے والا کوئی نہیں ہے مارا کوئی سرکل نہیں ہے میں امار پورا علاقہ میری قبائی دے گا میں نے آج تک کریپشن نہیں کی تو جو لوگ کریپشن کرتے ہیں منتریاں لیتے ہیں اور جنہوں نے ایس ایو نے ایس ایو نے اپنا پرائیویٹ ملازم رکھے ہیں ان کو تنخواہ دیتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ایک مظلوم بندے پر ظلم ہو رہا ہے میں کہاں جاؤں ہوں ایجی صاحب امران صاحب آپ کتھ کہتے ہیں کہ آپ کریپشن نہ کرو جو بندہ کریپشن نہیں کرتا محکمہ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے یہ میرا مظلوم سا بچہ ہے مجھے پیشن اقرار دے کہ ہسپتال میں داخل کریں اس کا دودھ کون لا کے دے گا اس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ باپ ہے نہ ماہ ہے میرا بھی کوئی آگے بھی اچھے نہیں ہے میرے بھی اتنا ظلم نہ کیا جائے میں نمازی پریزی بندہ ہوں تو میں نے سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑا ہے آپ چلو آپ تھانے میں مجھے پسند نہیں کرتے ہیں میری لائیں میں ڈیوٹی لگوا دیں میں کسی کو رقصان نہیں پجھاتا اپنی امانداری سے ڈیوٹی دیتا ہوں اللہ کا گھر دیکھا ہوں میرے ذات انصاف کیا جیسے یہ انصاف میرے ذات ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کر رہوں میرے بھی میں مہینے کے بعد کہاں سے راشن ہوں گا میں نے سبر کر لیا کوئی بات نہیں میری سماسٹاواروں سے بھی یہیے پیلے میرا ساتھ دیں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں وہ میری ہیلک کریں میں مجبور ہوں اور ایسے چو صاحب فران صاحب آپ اللہ کو جواب دینی ہے کیا آپ نے مرنہ نہیں ہے آپ جو ہے ایک یتیم پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں میں نے اپنی ڈیوٹی مانداری سے کی ہے میرے بھی اتنا ظلم نہ کریں میرا سب ساتھ دیں میں بہت مجبور ہوں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میں آگے پریشان ہوں مجھے پریشان نہ کریں میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں صرف مجھے جان بوجھ کے پاگل کرنا چاہتے ہیں میں ایک میں سے نکالنا چاہتے ہیں آجی صاحب عمران کان صاحب پی ایم صاحب آر پیو صاحب میری ہلک کریں مربانی کریں میرے حال آپ پر رحم کریں آمین سمامی رب العالمین سب آج جوڑ کے اپیل کرتا ہوں میرے حال پر رحم کریں آپ مجھے تھانے میں پسند نہیں کرتے نہ کریں آپ مجھے لائے میں ڈیوٹی لگوالے گے ڈیوٹی کروالے میرے بھانی کریں میرے حال بھانی